گلیبل ویلیج سپیس کو اتنا بڑا دارہ نہیں ہے یہ میرا خیال ہے پاکستان کا ڈومیسٹک دارہ ہی ہے مطلب انٹرنیشنل فوراز کے اوپر ہمیں کیس پیش کرنے کے لیے جگہ نہیں مل پا رہی یہاں پہ آپ ایک تو محصر فورم نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں مجھے کچھ یہ گمہ ہو رہا ہے کہ آپ کی بات محصر طور پہ قبولیت کے ساتھ کہیں پہ سنی ہی نہیں جا رہی نمشکار دوستو پراؤڈ انڈین چینل پہ آپ کا سواگت ہے دوستو دنیا میں ایک ایسا دیش ہے جو جہاد کے نام پہ بچوں کو آتنگوادی بنایا جاتا ہے وہ ہے پاکستان اب پاکستان کا حال یہ ہے کہ اپنے بنایا ہوا آتنگوادی اپنی ہی دیش میں آتنگ مچا کے رکھا ہے جب پاکستان آرمی سے آتنگوادی سمال نہیں رہا ہے تو اب بھارت کو دوز دینے لگا آتنگ کے لیے کچھ دن پہلے پاکستان آرمی ایک کمزور اور جھوٹا ڈوزیر بنا کے یو این اور دوسرے انٹرنیشنل پلیٹ فرم میں بھیجا اس ڈوزیر کو کوئی مہتوئی نہیں دیا جب پہلا پروپاگنڈا کام نہیں آیا اب دوسرا پروپاگنڈا آرم کیا پاکستان آرمی کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک انٹرویو دیا گلوول ویلیج نام سے ایک ویب سائٹ پہ جہاں پہ شریپ اور شریپ آتنگ کے لیے بھارت پیل جام لگا رہا ہے بعد میں پتا چلا گلوول ویلیج ویب سائٹ پاکستان آرمی کے ہی میڈیا ونگ ہے چلیے دیکھتے ہیں جب ڈوزیر کو دنیا میں مہتوئی نہیں دیا تو پاکستان میڈیا کیسے امران خان نیازی اور پاکستان آرمی پہ مزا کر رہا ہے یہ جو اس وقت صورتحال ہے کہ پہلے انہوں نے ڈوزیر بھیجوایا ہے اقوام متحدہ کو اور اب جو ہے وہ گلوول ویلیج سپیس کو اتنا بڑا دارہ نہیں ہے یہ میرا خیال ہے پاکستان کا ڈومیسٹک دارہ ہی ہے مطلب انٹرنیشنل فوراز کے اوپر ہمیں کیس پیش کرنے کے لیے جگہ نہیں مل پا رہی تو ہم تو سارا دن چلاتے رہیں گے جی اس پر پروگرام بھی کرتے رہیں گے لیکن جو دنیا کے اندر جن کا ایمپیکٹ ہے وہاں پہ ہم کیوں نہیں اپنی خبر چلوا پا رہے ہیں میں اس میں صرف دو پہلوں نکالوں گا جو اپنی بات کہنا چاہوں گا جس پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا ہے ایک تو یہی بات کہ کوئی موثر فورم جو ہے نا وہ ڈھونڈا جائے اور وہاں پہ بات چھوٹ شواہد کے ساتھ کی جائے ابھی اس آگ ڈار کا انٹریو پہ تو بی بی سی کے اوپر تو ہم نے بڑے جناب اتنے ہار پہنا نے شروع کر دی کہ بی بی سی جیسا کوئی پاک صاحب پارسہ دارہ ہی نہیں ہے جس نے یعنی فر اگلے دن اسد درانی بھی گھڑ با رہے آہ جی اور پھر اسد درانی صاحب بھی آگے ابھی ابھی رضی صاحب چند دن پہلے شبلی فراد صاحب نے بڑی بمباری کی تھی بی بی سی نہیں جی جی بلکہ حکومت کی جو میڈیا ٹیم ہے اس نے بی بی سی کے خلاف ٹرینڈ چلایا تھا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی بی بی سی چند دنوں پہلے دشمن تھا چند دنوں کے اندر دوست من گیا آئندہ چند دنوں پہ پھر دشمن ہو جائے گا اب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ ایک تو محصر فورم نہیں ڈھونڈ پارے مجھے کچھ یہ گمہ ہو رہا ہے کہ آپ کی بات محصر طور پہ قبولیت کے ساتھ کہیں پہ سنی ہی نہیں جا رہی اب یہ ایسے ہے جیسے کہ میں اس کی مثال لانکہ کوئی اس کا آپس لینک نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا زلگلہ آیا تو ڈونر کئی بات ہوئی ڈونر فٹیغ کی بات ہوئی مجھے لگتا ہے کشمیر فٹیغ اور انڈیا فٹیغ بھی پیدا ہو گیا ہے شاید ہم نے اتنی غیر محصر طریقے سے پروپوگیشن کی اپنی اپنا کیس کو پریزنٹ کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہر وہ کئی بکواز کرتے ہیں دنیا انڈیا 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 انڈا انڈا پاکستان دنیا تصد تو پیدا ڈائز انڈا کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی انٹرنل ولی ریبنیٹیز اپنی کمزوری ہیں اپنی خانیوں کو ایڈمیٹ کرنے ہیں کہ لوگ جناب ہم تو بڑے پارسہ ہیں بڑے نیک ہیں بڑے سٹرانگ ہیں بھارت نہ ہوتا تو بڑے مضبوط ہیں آپ نے میرا پسندیزہ موضوع چھیڑ دیا ہے جب آپ ایکسٹرنل فرنٹ پہ لڑنے والے اتھیاروں کو انٹرنل معاملات کے اندر استعمال کرنا شروع کریں گے وہ اتھیار جو آپ کو بورڈر پہ استعمال کرنا چاہیے وہ مظاہرے روکنے کے لئے استعمال کریں گے تو پھر یہی نتائج ہوں گے دینیا میں یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ بھارت ہمارا دشمن ہے اور اس دشمنی میں لوگ اس کا سی اکنومیکل چیرہ بیکھتے ہیں جو دلکش ہے لیکن اس کا ریال چیرہ بڑا بیانک ہے اس کا پتہ سارے عالم کو ہے آپ اس پہ بات کریں کہ آپ کی وزارت خارجہ یا آپ کے وہ ادارے جنہوں نے انفرمیشن دینی ہے یا جنہوں نے پرپیگنڈا کرنی ہے یا جنہوں نے لوبیز کرنی ہے وہ کتنے متحرک ہیں اس میں تو اب کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں رہ گئی کہ وہ سی پیک کے مخالف ہیں انہوں نے یہاں سے دہشت گبی لانچ کی ہے وہ افغانستان سے ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں وہ بلوچستان سے حملہ آور ہوتے ہیں ان کے جو کریں گے یا وہاں پہ کہاں تک آپ دیکھیں کلبوشن والا معاملہ ہے یا اس سے جو پہلے معاملے ہیں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی جہاں تک مؤثر معاملہ ہے کہ کون سا پلیٹ فارم ہو جب آپ اپنے جو دومیسٹک پلیٹ فارمز اچھے ہیں یا جیسے ہیں آپ ان کی بیرکنی کریں گے تو آپ کے اپنے اخبارات آپ کے اپنے ٹی وی آپ کا اپنا پرپیگنڈا انٹرنیشنل نیول پر کس طرح فلورش کرے گا اصل میں جب ہمیں مقابلہ کرنا ہے بھارت سے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی قوتوں کو اپنی چیزوں کو بھی ان کو بھی بہتر کریں ہمیں پورے عالم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے صرف یاد کرانے کی ضرورت ہے پورے عالم کو یہ معلوم ہے لیکن پورا پوری دنیا ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومت اس قدر نا اہل ہے وہ ایسے اور معاملات میں ایسے اور جگڑوں میں پڑی ہے اگر کوئی جگڑے نہیں ہیں تو وہ ایسے جگڑے پیدا کر لیتے ہیں کہ انٹرنیشنلیزم سے یا دفاع سے ان کا دفاع تو کر رہا ہے صرف فوج کر رہی ہے لیکن ہمارے جو پالیسی ساتھ یا جو ہمارے سیاستکار یا میمبران یا حکومت ہے ان کی اس طرف توجہ نہیں ہے ان کی توجہ ہے پیڈی ایم کے جلسوں پر ارے بھائی جب یہ معاملہ اتنا بڑا معاملہ اتنا بڑا معاملہ چل رہا ہے تو اس لئے آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے سفارتگار یا جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں وہ کتنے متحرک ہیں ہماری کتنی لابیہ متحرک ہیں امریکہ میں کام کرنے والے کتنے ہماری لابیہ ہیں جو وہاں کے سینجر سے بات کرتے ہیں یا اسی طرح آپ دیکھیں ویزر ممالک میں ہماری کتنی آواز جاتی ہے آج تک تو کوئی ہمارے پاس ایسا موثر ایک سائٹ نہیں ہے کہ پوری دنیا کو آواز جائے اور اس حکومت میں یہ سب کچھ سب چیزیں پیچھے چلی گئی ہیں اس حکومت کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی بھی ناہل ہے یا کتنی بھی کام سین اور کام فہم ہے کہ ہم ایک بہت بڑے کمپیٹیشن میں رہتے ہیں اور اب دنیا میں باہر جو ہے وہ کنوینشنل نہیں رہی وہ کہیں ہائیپریڈ ہے کہیں پلینڈیڈ ہے کہیں اکنومیکل ہے کہیں سکلاجیکل ہے تو اس دون نے ہمارے سیاست کاران کو اور بالخصوص وزراء کو انہیں اکٹیو ہونا پڑے گا جو بھی دیویا یا اسپی آر نے بتایا ہے مجھ سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو میں یہ سمجھ جاؤں کہ کرنٹ آف ایئر یا انٹرنیشنل آف ایئر سے ٹلک رکھنے والے یا پالیسی شہادوں سب کو پتہ ہیں لیکن جہاں مدعی چوست ہو وہاں مدعی سوست ہو اور گواہ چوست ہو وہاں فیصلے آپ کو اپنے حق میں نہیں ملا کرتے ہمیں اب ہر لحاظ سے ایکٹیو ہونا پڑے گا اور حکومت کو داخلی بیماریوں سے اور اپنی جو آئیوڈین کی کمی ہے ان میں کانفیڈنس کی اسے باہر نکل کر کے انٹرنیشنل لیول پہ اپنا رنگ جمانا ہوگا اور اپنے عوام کو سچ بتانا ہوگا اب یہاں لیکن ہم بنا کہتے ہیں کہ کرونا کرونا میں ہم نے بہت اچھے کام کیے اور یورپی یونین ہماری فلائرز کو نہیں آنے دے رہی موسیقی